ہر ماں باپ کی ایک common problem ہے کہ بچوں میں اچھے سنسکار کیسے ڈالیں انہیں صحیح راج یا صحیح جان کیسے دیں یہ کہانی سننے کے بعد آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایک بچے میں اچھے سنسکار کیسے ڈالے جا سکتے ہیں اور آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں ایک بار ایک ٹرین سے ماں اور بیٹی سفر کر رہے تھے وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی کتاب پڑ رہی ہیں سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کتاب پڑ رہی ہیں انہوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کی بچی کتاب پڑ رہی ہیں ہمارے بچے تو پھون ہی نہیں چھوڑتے اسے آپ نے کیسے سکھایا آپ نے اسے سکھایا ہوگا لیکن ہم بھی اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ پڑو پڑو لیکن وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو اس ماں نے جواب دیا کہ بچے سنتے نہیں ہیں بچے دیکھتے ہیں میں بھی اس کے سامنے دن بر کتاب پڑتے رہتی ہوں اس لیے وہ بھی کتاب پڑتی ہیں آپ بول کر کتنا ہی بچوں کو سمجھا لو وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ وہ کام اپنے آپ پر لاغو نہیں کریں گے یعنی کہ آپ کر کے نہیں دکھائیں گے اس لیے آپ کو بھی وہ کام کرنا ہوگا جو آپ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ بچے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں آپ کتنا ہی کہ لو اس لیے آپ وہ کریے جو انہیں سمجھانا چاہتے ہیں гдеçe protagonی knew بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو holیکی من کو бесällt آپ کوسکتے ہیں Orient